موسیقی اسلام علیکم آپ جیک ہیں انسائٹ پاکستان میں ہوں محمد زفیر ملک میں سیاسی آئینی بھران جاری ہے خاص طور پر عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہیں پارلیمنٹ موجودہ جو کابینہ ہے اور وزیراعظم ہے شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کا ان کا رویہ ہے سپریم کورٹ کو لے کر اور الیکشن کو لے کر وہ چاہتے ہیں کہ توہین حدالت لگے اور معاملات جو ہیں وہ ان کی فیور میں جائیں یہی باتیں خود مسلم لیگ نون اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو رینما ہیں وہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مذاکرات کی کوشش کی گئی بزاری مذاکرات تقریباً ختم ہی ہو چکے ہیں اور چونکہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے لیکن تمام سٹیک ہولڈرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سب جو اس وقت بھران ہے اس کا حل ہی مذاکرات ہیں لیکن مذاکرات میں سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی خود پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے بھی یہ شکوا نظر آیا حکومت بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی دوسری طرف مقدمات بھی بنایا جا رہے ہیں تو ان حالات میں کبھی بھی مذاکرات ظاہرہ نہیں ہو سکتے تھے اور ان کا جو نتیجہ میں نظر آ رہا ہے وہ یہی آنا تھا دوسری طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیپ جیسٹس اور آئین کی بحالی کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور شیخ رشی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کال دینی ہوگی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کیا اکمیت احملی بنائی کی اور کیا الیکشنز جو بار بار دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ون ڈے پولنگ ہو پنجاب میں الیکشنز ہمیں فیل وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سپرین کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ لے گی چونکہ پہلے ہی چودہ میرے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے الیکشن کرانے کا لیکن الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی مدد بھی پوری ہو چکی ہے اور اس کے اوپر بھی فواچودی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آئین کی خلاف ورزی ہے آئین کیا کہتا ہے اور کیا نگران سیٹ اپ مزید کنٹینیو کر سکتا ہے نہیں کرے گا ان تمام اشیوز پر بات کریں گے اور خاص طور پر اس وقت جو حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی وہ کیا ہوگی اور کیسے ون ڈے پولنگ کی بات ہو رہی ہے بار بار یہ بات کی جاری ہے لچک دونوں طرف سے دکھائی گئی لیکن ڈیڈ لاغ برقرار ہے الیکشن کی تاریخ کے والے سے معاملات کیسے سل جائیں گے اور پاکستان واپس اپنے ٹریک پر کیسے آئے گا ان تمام اشیوز پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبدالسامد یاکوب صاحب نے سینئر سیاسدان ہے سینئر انماء ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے عبدالسامد یاکوب صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو شو ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے آسف باجوہ صاحب سینئر انماء مسلم لیگ نون آل سینیٹر گیان چند صاحب آپ پاکستان پیپس بارٹی کی نمائنگی کریں گے گفتکو کا آغاز عبدالسامد صاحب آپ سے کرتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں بڑی ہم نے سنا تھا کہ شاید یہ جو مذاکرات ہیں ڈائلاگ ہیں پاکستان پیپس بارٹی اپنا انپوٹ دے رہی تھی آپ کی طرف سے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ایک سال مکمل ہو چکا ہے سڑکوں پہ ہیں پروٹیس بھی کیے آپ نے اس کے بعد ڈائلاگ کے لیے بھی اب تیار ہوئے اور آپ نے کہا جی الیکشنز چاہیے ہمیں اس پورے ماحول میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشنز ہمیں چودہ میں ہی والا تو معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے ڈائلاگ جو ہونے تھے ہو چکے ہیں اس میں بھی کوئی جان باقی نہیں رہی اور حکومت کا روئیہ آپ کے سامنے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے اس سب عمل میں یا وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح توہین عدالت لگے اور ہم سیاسی شہادت کا شکار ہوں دیکھیں یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا آپ ہوں یا میں ہوں کومن سیٹیزن ہو کوئی بھی شکش کے درمیان میں جو ذابطہ ہے یا جو اصول ہیں وہ تیشدہ اصول ہیں وہ ایک آپ کے پاس ایک آئین ہے آئین پاکستان ہے جس کے مطابق آپ نے عمل کرتا ہے نہ کہ آپ نے اپنی خواہشہ کے مطابق جی اگر تو کسی کی خواہش کے اوپر چھوڑا جائے تو کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ وہ پانچ آل بات اسے جو ہے وہ عوام کے سامنے دوبارہ جانا پڑے لیکن خواہشہ آپ کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جو آپ کے اور میرے درمیان میں جو متفق کا چیز ہے وہ ایک ہی آتی ہے اور وہ ہے آئین بلکل اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اسمبلی تیرہ آگست کو رات بارہ بجے اسمبلی خود سے تحلید ہو جائے کی وزیر اعظم جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوگا یہ تو ہے میں آپ کو قوم اسمبلی کی بات کر رہا ہوں اور آئین میں ہی یہ لکھا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس پرت میں دوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جی بلکل اب اگر اس سے کوئی کھلواڑ کرے یا اگر زیاؤل حر کے ترج کے اوپر چلنا ہے کہ جس نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ نوی دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور وہ الیکشن جو ہے وہ پھر گیارہ سال اس طرح سے مارشاللہ جو ہے وہ لگا رہا اب اگر مماثر دیکھی جائے تو ایک لحاظ سے ایک ایسا سویلین مارشاللہ یا انڈیکلیرڈ مارشاللہ اس وقت نافذ ہے کہ آج آپ آزادی صحافت کی بات کر لیں آزادی ازار رائے کی بات کر لیں اگر کیسز کی بات کر لیں جس طریقے سے فستائیت چل رہی ہے اس حوالے سے اگر بات کر لیں تو مارشاللہوں میں اور اس طرح کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا اور یہی بات یہی بات کہ اس اگر دیکھا جائے تو اگر انہوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ نہ صرف اپنا پولٹیکل کیپٹل جو ہے آئے روز لوز کر رہے ہیں بلکہ یہ ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں ایک عام شریع کا بھی نقصان کر رہے ہیں جو حالات اس وقت ہو چکے ہو گئے ہیں اور جو حالات اس وقت معاشی طور پر پاکستان اور جس جگہ پہ انہوں نے دکیل دی ہے اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو ایک بالکل لائسولیٹڈ سچویشن ہے ٹھیک اس میں آپ تو سمجھ یاکوب صاحب درست نشاندی کر رہے ہیں لیکن ایک چیز تو ہے نیشنل اسیمبلی کی تو آپ نے بات کی کہ وہ اپنی آئینی مدد پوری ہوتے ہی ذرا اسیمبلی تعلیل ہو جائے گی پنجاب کی اسیمبلی تعلیل ہوئی آئین یہی کہتا ہے کہ نووے دین کے اندر آپ کو الیکشنز کرانے بڑا واضح ہے جس کے میں آپ ہم سب پابند ہیں وہاں پہ اس چیز کی پریکٹس نہیں ہوئی اور نگران سیٹ اپ ہونے کے باوجود الیکشنز نہیں ہو سکے کنٹروورشل ہو گیا معاملہ آپ کے سامنے ہے ایک پوری جنگ چل رہی ہے آئینی طور پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ پنجاب اسیمبلی کے الیکشنز نہیں ہو سکتے ہلے بہانے کیے جا رہے ہیں تو نیشنل اسیمبلی کو بھی اس طرح یعنی دوہزار تیس میں ہم یہ سمجھیں کہ حکومت اس چیز کو پہ کنونسی نہیں ہے کہ الیکشنز کرائیں کیونکہ وہ پاپولٹ نہیں ہے ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے دیکھیں بنیادی طور پہ جو الیکشن ہیں بنیادی طور پہ ان کی جو ریزرویشنز ہیں جو تعدی جماعتیں ہیں یہ پر حکومتی تعدی جماعتیں ان کا یہی ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے جس میں ہم نے لچک دکھائی اور ہم اس بات اگری کر گئے کہ پیٹی ایس بات اگری کر نہیں کہ چلیں یہ آپ کی ریزرویشن جو ہے کیونکہ اس کا پولٹیکل ایسپیکٹ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ایک پولٹیکل خمیازہ بگتنا پڑے گا اگر الیکشن ایک دن نہیں ہوتے تو اس پہ ہم اتفاق کر گئے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے الیکشن ایک دن ہو جانے چاہیے ٹھیک اور اس اتفاق کے ساتھ ہماری جو چیرمن صاحب کی عمران صاحب کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ چودہ مئی کو سنجید کی کا اظہار کرتے ہوئے چودہ مئی کو اسمبلی تعلیم کر دیں اور ہم پنجاب کے الیکشن پی جو ہے وہ آگے لیں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک ہی دن پر الیکشن کرا لیتے ہیں ٹھیک لیکن باوجود اس کے بھی ابھی تک جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کے آپ بھی جانتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوتا اور اس سمطل یہ کہ ایک چیز اور ہے خود آپ بڑے بیل انفارمڈ بھی ہیں ہمارے پاس بھی جو خبریں ہیں چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس پارے بھی کنونس ہیں کہ چلیں اکتوبر میں ہی ہو جائیں الیکشنز ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف آپ کا جو کراؤڈ ہے آپ کا جو ورکر ہے چارج تو یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشنز رہا ہوں اس بات پہ بھی یقین نہیں ہے اگر کسی حد تک یقین ہوتا تو شاید آپ کی لیڈرشپ بھی کنونس ہو جاتی چلیں یہ بھی مان لیا کہ چلیں اگر اکتوبر میں الیکشن کرانے کی بات تفاقر آئے ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اہم جو پیچیدہ مسئلہ ہے وہ پھر آئینی مسئلہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کیسے ویلیڈیٹ کرے گی کہ جب ایک آئے جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آگیا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونے چاہیے پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ کس طریقے سے آپ اس جو نگران حکومت ہوگی پنجاب میں اس کو کس طریقے سے پرولانگ کریں گے یہ کائنی سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ آپ کو اگین جس طریقے سے ہم نے ایک بڑی آفر کی کشہدہ دل کے ساتھ کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے آئیں اور اس میں ایک مرتبہ کے لیے آئینی ترمیم کر لیتے ہیں کہ جو ون ٹائم امپلیمنٹ ہو کہ آئینی ترمیم ہونے کے بعد تاکہ یہ آئینی مسئلہ نہ رہے یا کوئی پریسیڈنٹس ایسا سیٹ نہ ہو جائے کہ کل کو آنے والی حکومتیں جو ہے وہ اسی طریقے سے سیکیورٹی کا یا فرانس کا بانہ کر کے الیکشن کو ڈیلے کر ڈیلے کرتی رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلیں بلکل درست کا آپ نے موجودہ آئینی اور سیاسی بہران اس کا حل کیا ہوگا مذاکرات تقریباً ختم ہو چکے ہیں ڈھر لاک برقرار ہے کوئی درمیانی راستہ ہمیں نظر نہیں آئے سپرنگ کورٹ نے کہا تھا کہ تمام جو سٹیک اولرز ہیں وہ متفقہ طور پر کسی ایک نکتے پہ کٹھے ہو جائیں تو کوئی باتچیت آگے بڑھ سکتی ہے لیکن اس کو بھی پارلمنٹ کے اندر سے بڑی مخالفت ہوئی اور کہا گیا کہ سپرنگ کورٹ جائے وہ متاخلت کر لی ہے پارلمنٹ کے معاملات میں اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ججز کی جو تنہائے ہیں ان کے جو پلارٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہے نورال افہان صاحب نے کہا اور دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کی کسی صورت سپرنگ کورٹ کو اجلاسوں کا جو ریکارڈ ہے وہ نہ دیں باجوہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہے اسمبلی کے اندر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ ریلیف دینے آئے تھے ریلیف تو دور کی بات ہے پرسنلی آپ کی لیڈیشپ کو تو ریلیف مل گیا عبام کو ریلیف نہیں ملا اور اب جنگ اس حد تک جا رہی ہے کہ پوری ڈیبیٹ ہی سپرنگ کورٹ کے اوپر نکل جاتی ہے ان کے آڈیو لیگس ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے اب اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں تو یہ حل تو ہمیں نہیں نظر آ رہا اداروں کا ٹکراؤ ہی ہے جو ہم دیکھا لیرہا صاحب اداروں کے ٹکراؤ کی مطلق تو میں اس سے پہلے آپ ورز کر چکا ہوں پل کورٹ اس کے سن لیں اب دوسری بات دن پہ پہلے جو آپ دینے چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ لاکھوں ہلاروں پینڈنگ کیسز پڑے ہیں پنجاب میں بھی ہمزا شباز شریف کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے ہم نے اس کی ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن بھی دی ہے وہ بھی نہیں سن رہے اور جس میں خلاف قانون اور خلاف آئین فیصلہ کیا گیا اور پچیس لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کے ووڈ بھی کاسٹ ان کے ووڈ بھی پلس نہیں گنے بھی نہ گئے پھر بھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کے لئے فارن فرڈنگ کیس کا فیصلہ یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ایک اور بات جو کرنٹلی میں بات کر رہا ہوں یہ ستہ سترہ جیسٹ ہے لاکھوں ہزاروں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو ہنریبل چیس جسٹس آپ کیوں نہیں لکھتے سپریم جیوڈیشل کانسل کو یہ سترہ بینچ ہے یہ پورا کریں تاکہ لوگوں کو ریلیش ملے اس کے علاوہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئین کا کوئی آرٹیکل ان کو اجازت نہیں دیتا بلکہ پرہپٹ کرتا ہے ہنریبل سپریم پورٹ کو یا کسی بھی عادالت کو کہ اگر کوئی بل پارلیمان میں پیش کیا جائے اور وہ ڈیو پرسس اس کا جاری ہو اور اس وقت تاک جب تاک وہ بل جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بن جائے ہنریبل سپریم کورٹ اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتی اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بڑا کلیر کٹ آرٹیکل ہے کانسٹیٹوشن کا لیکن فاضل جائے صاحبہ نے اس میں بھی سٹی آرڈر دے دیا کہ آپ نے جو سپریم کورٹ کے پرسیجر اور رولز ہیں اس کے مطالقوں نے سٹی آرڈر دے دیا اس بات کا جواب کون دے سکتا ہے کون دے گا اس بات کا جواب آپ صرف الیکشن کی بات کرتے ہیں یہ دو سمبلیاں انہوں نے توڑ دی قوم کہتا ہے کہ قومی سمبلی بھی اور سندھ کی سمبلی بھی اور بلوچستان کی سمبلی بھی جو پانچ سال کے بیلیڈیٹس کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہم ڈیوال نہیں کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں لوگ کیسے الیکشنی کٹھے ہو سکتے ہیں یہ اسی وقت کٹھے ہو سکتے ہیں جب تیڈے اور پورا ہوگا اس کے علاوہ جو کیسز پڑے ہوئے ہیں مطلب جو یہیسی سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے تھے ابھی جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرما رہے تھے کہ عدالتوں کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سب کے اوپر بائلنگ ہوتا ہے فیصلہ ماننا ہوتا ہے سر دیکھیں ہر کیس میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو دوسرا فریق اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے وہ سر اپیل میں چلا جاتا ہے اپیلیٹ کوئل میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے باجوا صاحب گلانی صاحب کے خلاف آپ کے نواشری صاحب کوٹ پین کے عدالت چلے گئے پھر فیصلہ آیا تو آپ نے کہا آپ کو جانا ہوگا آپ اس وقت آپ نے کوئی غیر آئی نہیں یہ کیا بات آپ کرتا ہے کہ کوٹ پین کہیں کیا کیا تھا تو یہ نہیں تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہی فیصلہ آ گیا تھا فیصلہ آ گیا تھا باجوا صاحب باجوا صاحب فیصلہ آ گیا تھا آپ کہہ رہے تھے اس وقت کہ آپ ریویو میں نہیں جا سکتے آپ کو پہلے کرسی سے اترنا ہوگا آپ یہ بتانے کے کیا کبھا ہوتی اس میں جانے کیا تھا سر کوئی کبھا ہوتی نہیں ہے یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے نا بھائی آپ چھوڑ دیں پھر پیچھے اڑ جائیں آپ اگر نہیں کرا سکتے عمل نہیں کروا سکتے تو توہین عدالت پھر آپ کے اوپر بھی لگے گی تو پھر کیوں تو سبسہ پھر صحیح کہہ رہے نا کہ جو میٹھا میٹھا وہ آپ کھا جاتے ہیں جو کڑوا ہوتا ہے وہ آپ تھوک دیتے ہیں جب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کالا کورٹ پین کے گئے تھے بھائی کو گناہ کیا تھا کالا کورٹ پین لکے گئے تو پھر کیوں گناہ تو اس وقت بھی نہیں کیا تھا جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ور ہو گئے تھے گناہ تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے سر کیا بات کر رہے ہیں آپ کی جماعت تھی میرہ صاحب کی مرضی نہیں شامل تھی اس میں نہ کرے سر باجوا صاحب نہیں تو یہ ہے نہیں آپ کہہ نا آپ کے لوگ نہیں تھے آج بھی سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے آج بھی سپریم کورٹ کے اوپر آج ان کی آڈیو لیگز ہو رہی ہیں ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جناب آجوا صاحب عبدالل صاحب صاحب میں آؤں گا دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف عبدالل صاحب صاحب فیصلے وہی من پسند فیصلے ہائیں تو ٹھیک ہے بات ادھر ہی ختم نہیں ہو رہی مسئلہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ اس کو جتنا مرضی آپ کر لیں جتنی بات کر لیں فیصلہ آئین اور کانون کا آپ کو ماننا ہوتا ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی پسند کا فیصلہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں پسند کا فیصلہ آتا ہے تو آپ کے لئے قابل قبول ہوتا ہے جب نہیں آتا تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں اداروں کے اوپر بھی آج بھی پارلیمنٹ کے اندر سے یہی آوازیں آ رہی ہیں جو میں باجو صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں وہ پھر ماضی میں لے جاتے ہیں چیزوں کو باجو صاحب کی جس بات میں تفاق ہوں گا وہ ایک جو بل ہے جو انہوں نے پاس کروایا تھا پارلیمنٹ کے روز اور اس پہ پریمٹ کیا سپریم کورٹ میں میں ایک سیاست میں طالب ہونے کیا یہ سپریم دانس میں یہی کہوں گا کہ وہ بات دروستہ ہے کہ جو بل ابھی پاس نہیں ہوا اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پریمٹیو میر کیسے لے سکتی ہے چھیک ہے بلکل سہی ہے ابھی جو کروائی ہے وہ ابھی پارلیمنٹ کی پروائی ہے اور اس پہ کوئی قدگن لگانا جو ہے یہاں پہ آکے بعد جو ہے اگر آج سپریم کورٹ یہ کرے گی تو کل کو ہم نے بھی بل پاس کرانے ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ کی منشاہ چلے گی کہ کون سا بل پاس ہونا چاہیے کس کون سا بل جو ہے وہ یا تو کنٹا ٹک کر رہا ہو آئین کے ساتھ تب تو بات کی جا سکتی ہے چھیک وہ بل جو کہ آئین کی بنیاد سے متصادم ہو کسی شک سے لیکن یہاں پہ آکے یہ بات جو ہے وہ چلے ایک اپنی جگہ پہ آیا تھی اور جہاں تک رہی بات فیصلے صحیح اور غلط ہونے کی دیکھیں یہ ہمارا وطیرہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر عدلیہ کا فیصلہ اس کی فیور میں نہیں ہوتا تو وہ اس کو ماننے سے تو خیر انکار نہیں کرتی لیکن تنقید ضرور کرتی ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کے لیے آپ عدلیہ کے فیصلوں کا اعترام کریں بھلے آپ اس پہ تنقید کریں وہ آپ کا رائٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بات کیا ہمیں سپرینگ کورٹ ہم جائے گی کہ نوے دن کا یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ اس میں انٹرپیٹیشن تو تب ہو کہ جب اس کے علاوہ کوئی بات اس میں لکھی ہو کہ نوے دن سے آگیا الیکشن جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ کل کو ہم نے بھی باجہ صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو ہم بھی اقتدار میں ہوں گے ٹھیک اور پھر جب یہ اختیار ہمارے پاس ہوگا کہ فنڈ ایشو کرنے ہیں یا دن کرنے ہیں یا کوئی سیکیورٹی تریکس کی بات کرنی ہے تو کل کو یہ پھر کس یہ ایسی مثال سیٹ کر جائیں گے کہ کل کو پھر آنے والے وقت میں جو ہے وہ تو کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس کو پروڑنگ کرتی جائے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب صاحب ایک چیز اور جو اگران چند صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فیصلے عمران حان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے کہ وہ کہیں گے تو سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اپنا بلوچسان اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ان کا آئینی مدد پوری کریں گے اس کے بعد الیکشنز میں جائیں گے دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ سندھ اسمبلی ٹوڑیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ بلوچسان اسمبلی ٹھوڑیں ہم نے تو کسی سے مطالبہ نہیں کیا ہم تو وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کے الیکشن اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت پہ ہوں تو سندھ اسمبلی پہ تو کوئی آئین کتغان نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت پہ نہ ہو الیکشن ٹھیک ہے یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت اور شاید یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے جمہوریت میں اس کو ٹولٹ کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ اصل میں ان کو صرف پنجاب سے ہے ان کو مسئلہ سندھ سے یا بلوچسان سے نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے اور یہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ کیوں کہ اس وقت نگران گورنمنٹ نہیں ہوگی یہ بات دروفت ہے اپنی جگہ پہ کہ ایک سیاسی ایسپیکٹ اس کا ضرور ہے کہ جب نگران گورنمنٹ نہیں ہوگی اور وفاق میں جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہوگی پنجاب پنجاب سے سب بڑا زوبہ ہے وہ پولٹیکلی انفلوینس کر سکتی ہے اس کے اوپر کیونکہ رسورسز اس کے پاس ہیں کیونکہ انڈیا میں تو یا باقی ملکوں میں تو نگران گورنمنٹ کا شرطہ بھی کوئی نہیں ہے اسی حکومت کے تحت ہی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے بلے امریکہ ہونہی کے تحت الیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بات تو پولٹیکلی ہم نے انڈرشینڈ کی اور اسی وجہ سے ہم نے یہ بات اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک کی پر الیکشن کرانے کے تیار ہیں عبدالسلہ صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور جو گیان چند سب یا باقی دوست بھی اس پہ متفق ہیں لیکن اس کا حل بھی تو نہیں نکل رہا کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی تو تعلیل ہو چکی ہیں ظاہرہ وہ آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر الیکشنز نہیں ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور جب یہ آپشن دی گئی ہے کہ اگر اسمبلیوں میں واپس آ جاتی ہے اور دوستی اسمبلی کا قورم پتائی پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری طرف سے تو انہیں آفر کی گئی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ مل کے آئینی امرومنٹ کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے جناب گیان چند سب گفت کو آپ سن رہے تھے ایک جو چھوٹا سا عمل وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے معاملات آپ تمام سٹیک ہولڈرز نہیں حل کرنے خود کرنے اور یہ بات ہم بارخواہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے معاملات کسی دوسرے کو دیں گے تو وہ فیصلے پھر اسی طرح کے ہوں گے تو مل بیٹھ کر جس طرح سمجھ سب بھی بتا رہے تھے کہ بیٹھیں کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور آگے بڑھیں زد کے اوپر نہ کھڑے ہوں چاہے آپ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو دیکھیں بلکل بلکل خیق ہے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہمیں ہمیں ڈائلاز سے ہی ایشیوز کے راستے نکالنے چاہیے ان کے حل نکالنے چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پیپلوس پارٹی نے ہمیشہ یہی کہا ہے پیپلوس پارٹی نے اس دفعہ بھی کوشش کی اور پہل کی کہ کسی طرح سے ہم پیٹ کر مسائل حل کر رہے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوا پیٹی آئے اور جو باقی پارٹیاں کی وہ ایک دوسرے کو گالیاں تو زیر دے رہی تھی لیکن ایک دوسرے کو سننے کے لیے ایک کاتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ پارٹی بیٹھ گئی ایک دو معاملات پہ ذہنی طور پہ انہوں نے ایک دوسرے سے اگری کیا کہ ایک ٹائم پہ ہمارے جو حالات ہیں ہمارے نیشنل انٹریسٹ میں ہمارے دیموکراتک جو سسٹم اس کے انٹریسٹ میں ہیں کہ ہماری فیڈریشن کے انٹریسٹ میں ہے کہ انڈیا کی ہم تو مثال تو دے دیتے ہیں لیکن ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہمارے جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ٹائم پہ الیکشن کریں تاکہ اس الیکشن کو کوئی مانے بھی تھی پہلے بھی ہمارے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے اکثریت نہیں مل کیا تو میں نہیں مانوں گا پھر کیسے جب نگرہ سیٹ اپ نہیں ہوگا ابھی جب مجاب میں الیکشن ہو جائیں مسئلہ یہ ساتھ شفاف الیکشنز ہوں تو اعتراض میرے حال میں کسی بھی سٹیک اولر کو نہیں ہوگا کچھ ہارے یا جیتے لیکن شفافیت ہونی چاہیے الیکشنز میں اور اصلاحات بھی ہونی چاہیے اور وہ اسی صورت میں آئیں گی کہ تمام سٹیک اولر ایک ساتھ بیٹھیں گے وقت کم ہے آخر میں عالمی یوم ازادی صحافت تین میں ہی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس وعالے سے گیانچن سب میں چاہوں گا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہی صحافیوں کے لیے بڑی مشکلات رہی ہیں لیکن یہ آپ کی جو اتحادی حکومت ہے اور پچھلی حکومتوں کے اندر بھی صحافیوں کو ان چیرنجز کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سال شہید ارشد شریف کے نام رکھا کیوں آج تک ہم ڈرتے ہیں کسی کے نکتہ نظر کا ناعترام کرتے ہیں سیاسی شدت پسندی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ہم برداشت ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کو سننا اور اگر پسند کرتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کی تعریف کرے تو ہی اچھا ہے ادروائیس وہ آپ کا دشمن ہے تو کیسے ہم ازادی صحافت آرٹیکل نائنٹین آپ کو ازادی دیتا ہے بولنے کی آپ کی اکاردگردگی کو عوام کے سامنے رکھنے کی تو یہ ساری چیزیں یہ جو برداشت ہے یہ کیوں ختمتجاریہ اور صحافی آپ تو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں تو وہاں سے بھی چن کر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں تو تباہی پھیری ہے اس پہ کیا کہیں گے گیانچن سب لیکن آپ سے جو بھی باتیں کیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھی کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں لیکن لیکن جو گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں وہ کم از کم گورنمنٹ میں جو بھی حکمران ہو انہوں نے ہمیشہ چاہے کہ ہماری مرضی کے صحافت اس میں گیانچن سب دیکھیں اگر کوئی صحافی غلط کرتا ہے ایک سیکن اگر میں پروگرام کر رہا ہوں میں کسی کا ایجنڈا ٹو کر رہا ہوں میں نے کوئی غلط بات کی آپ کی حکومت کے خلاف یا کسی بھی حکومت کے خلاف تو آپ کیس کریں عدالت لے کے جائیں لیکن آپ جان سے مارنے کیا حق نہیں رکھتے میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جی جی ایسی چیزیں تو نیشنل انٹریس میں نہیں ہیں فیکٹ بھی ہوں بلکل چھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی آپ جان سے نہیں مار سکتے سوال یہ ہے لیکن آپ کو میں ریکارڈ پر یہ بات ہے آپ ہی اس کو مانتے ہیں کہ پیپلس پارڈی کی نوری گورنٹ رہی ہے جی اس میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ کم سے کم صحافیوں پر کوئی قدغن لگائی جائے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس قسم کا سسٹم چل رہا ہے پھر غیر ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے پھر کچھ ہمارے حضاث جو ادارے کہہ جاتے ہیں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے ابھی پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا معاملہ چر رہا ہے تو پارلیمنٹ بھی اپنے کانسٹیٹوشنل رائیس کے اندر بات کر رہی ہیں تو پہلے نہیں بولا ہے اور ہماری جوڈیشری بھی ہاں ٹھیک ہے اس کی احترام اپنی جگہ پہ ان کے اختیارات اپنے جگہ پہ لیکن وہ کہیں نہ کہیں حدیں کراس کر رہے ہیں بینچ وہ نہیں بن رہا ہے پورا ملک عمران خان کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ فل کوٹ بنا لو فل کوٹ کا یہ کانسٹس حیکس کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی دیکھے پچھلے تو اس میں ہمارے ہاں اس میں میں دو لفظوں میں اگر کہوں کہ ہمیں ہمارے ہاں وہ برداشت نہیں ہے وہ پیشنٹ نہیں ہے کہ حقیقتوں کو سنیں اور انہوں میں اگر غلط ہے تو اس کو مال نہیں اگر صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ریت ہمیں بقائم کرنے جناب باجوا صاحب اس وقت چونکہ اسلامباد پچھلے ایک سال کی بات کریں تو نمبر ون ہے صحافیوں پہ جو کے خلاف جو واقعات ہوئے چھپن کیسیز وہاں ریپورٹ ہوئے پینتیس پنجاب میں اور بتیس گیان چند صاحب جس صوبے سے تعلق رکھتے اور ہم جس صوبے میں بیٹھیں تو یہ بدقسمتی رہی میں ایک سال کا ڈیٹا دے رہا ہوں پچھلے اگر ہم دو تین سال پھر دس سال کی پہ جائیں تو ایک لمبی تحویر فیریس تھے تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں آج تو آپ کی حکومت ہے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں آپ تو کوئی لائک بھی کر دیتا ہے کسی کا ٹویٹ تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کو بھی اس کا بھی سافٹی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے یہ بات یہ ہے کہ میں تو میں تو ساتھ ہوں اس بات کے کہ عذابی اظہار رائے اور عذابی صحافت یہ بہت 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 ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا دورے کمت ہو ہمیں ان کو عذابی اظہار رائے اور عذابی اظہار صحافت جو ہے یہ کانسٹیٹویشن کے پابک ہے یہ فنڈامیٹل رائٹس میں آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ان کے فنڈامیٹل رائٹس دیں اور یہ یہ تنقید کریں جساں تک جائز ہے یہ کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے اور پولٹیکل پارٹیز کو ان کی تقریح ان کی جو بھی کرٹیسزم ہو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے ہم اگر ان سے کچھ سیکھیں گے تو ہم بلیور کر سکیں گے یہ عوام کے لیے بہترین طریقہ کھا رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں ہونا چاہیے اس پہ بات بھی ہو نہیں چاہیے جناب عبدالسامت یاکوب صاحب آپ چونکہ خود انٹرائشنل فورم پہ پاکستان کی رمائیدگی کرتے ہیں انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر فرکونٹ ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان جب ہم رینکنگ کی بات کرتے ہیں صحافت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بڑے چیلنجز ہیں آپ آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے آپ لکھ نہیں سکتے اب تو معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ نے کسی نے آپ کا ٹویٹر لائک ڈس لائک کر دیا تو اس کے اوپر بھی کیسیز بن رہے تو کب ہم اس طرح کی چیلنجز سے باہر نکلیں گے عبدالعی صاحب دیکھیں ازادی صحافت یا ازادی رائے تو جیسے باردور صاحب نے کہا بلکل اتفاہ کرتا ہوں اس بات سے لیکن ساتھ میں اگر سید سلیم شہزاد کے قتل کی تحقیقات ہو جاتی ہیں جن کی طرف انگلیاں اٹھیں یا حامد نیر صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی گولیاں لگیں اگر اس کی تحقیقات سپریم کو نہیں کرا سکی اور اگر عرشت شریف کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر مسئلہ جو ہے وہ سیاست دانوں کا نہیں ہے مسئلہ جو ہے ریاست کا ہے اور جو ذمہواری آتی ہے وہ ریاست کے اوپر آتی ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی کی ٹویٹ کے اوپر اگر کوئی وہ ہو جاتا ہے یا کسی کی اس پہ تو صحافیوں پہ بھی یہ ذمہواری ہے کہ آج کل ہر صحافی جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہے بہت ہی کم صحافی ایسے ہیں جو شاید شیدہ شیدہ کوئی ہوں جن کا آپ جن کو آپ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ نیوٹرل کہہ سکیں یا حقیقی معنوں میں انہیں وہ صحافی کہہ سکے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو تو بارحال دونوں پہ ذمہواری آتی ہے لیکن بارحال اس کے باوجود بھی جو ہے ازادی صحافت اور ازادی رائے کے حوالے سے تو جو ہے وہ بالکل ان کی ہمیشہ جو ہے جو آئین ان کو حق دیتا ہے اس پہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اس میں سمجھ صاحب آخری پوائنٹ ہے ایک چیز جو شدد پسندی ہے وہ صحافت میں بھی ہمیں دیکھنے میں ملی صرف سیاست میں نہیں سیاست اور صحافت ظاہر ہے لازم ملزوم ہے جڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے شدد پسند ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے نکتہ نظر سے بھی اعترام نہیں کر سکتا میں نہیں سن سکتا کہ آپ اگر میرے اوپر کوئی بات کریں گے میرے پروگرام سے ریلیٹیڈ کوئی بات کریں گے تو میں سننے کوئی تیار نہیں ہو تو یہ اس کے اوپر کیسے کام کیا جائے تاکہ ہم بہتری کی طرف رہیں جو ہے اس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ نہ تو سیاسی اقتلاف کی وجہ سے بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں رہا بڑوں کا کوئی اعترام نہیں رہا یہ بات تو حقیقت ہے اور یہ بڑا علمیہ ہے ہماری ایک سوسائٹی کا کہ جس طریقے سے پولٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ہن تک ہو چکا ہو گیا اور جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو ہے وہ اتنی عدم بردار جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی پروگریسیو سوسائٹی جو ہے وہ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتی جس کے اندر جو ہے وہ سالڈنٹ نہ ہو وہ چاہے مذہبی لحاظ سے ہو وہ فقہی لحاظ سے ہو آپ صرف سیاستی لحاظ سے نہیں کہہ سکتے آپ ہر لحاظ سے جو ہے ہم تقسیم کا شکار ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ بددارش نہیں کرتے کیونکہ آج کل ذرا سیاست زیادہ زیادہ تر ڈسکس وہی کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں برداشت کا تھوڑا مظاہرہ کرنا چاہیے بلکہ کرنا ہے بہت شکریہ آپ نے محمود کا پروگرام کا ختم ہوا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید کتم دیگر پروگرام سے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائی پاکستان کی پولٹنگ کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی